کیوپ مت کرو کچھ کہنا چاہتا ہوں میں ایک ایسے شخصے جو کیوپ کرنے جا رہے یا کیوپ کرنے کا سوچ رہے ایک ایسے شخصے جو سالوں سے رو رہے دعائی کر رہے خدا سے کہ اس کے حالات بدل جائیں لیکن یہ سب کرنے کے بعد بھی اس کے حالات ویسے کے ویسے وہ بیچارہ ہارتا جا رہے سب کچھ ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے ختم ہو رہا ہے تو سولو یہ تمہارے لیے تم ٹوٹ رہے ہونا اور کوٹ کرنا چاہتے ہو سب کیوپ کرنے کا سوچ رہے ہو تھک گئے ہو اتنا لمبا سفر تیہ کرتے کرتے تم ٹوٹ گئے ہو ہار گئے ہو چلنا بھی مشکل لگ رہے استفان کا سامنا کرتے کرتے تم کمزور پڑنا شروع ہو گئے ہل پلس ہو گئے ہو اور تمہیں ایسا لگ رہا کہ بس ابور نے اب اور نہیں لر سکتا میں ان حالات اور اب اور برداشت نہیں کر سکتا میں ایسا تو یاد رکھنا آپ تمہارے پاس دو ہی اوپشنز یا تو ہار مان کے سائٹ پہ بیٹھ جو اور دوسرا اسی طرح مضبوطی کے ساتھ حالات سے لڑو مقابلہ کرو ان حالات کا کیوپ مت کرو اور میں کہوں تو اسی اوپشن کو سلٹ کرو کچھ بھی ہو جائے کیوپ نہیں کرنا حالات کتنی ہی بار تمہیں نیچے گیڑائیں تمہیں پھر سے اٹھ بیٹھنا ہے چاہے کتنی ہی مشکلات آئیں سب کا ٹٹ کے سامنا کرنا ہے ہار مد مانو اگر ایک دفعہ ہار گئے ہو تو کوئی بات نہیں تبارہ سے ٹرائے کرو اور تب تک ٹرائے کرتے رو کہ جب تک تم جیت نہ جاؤ تب تک ٹرائے کرو جب تک چیزیں تمہارے حق میں نہیں ہو جاتی کہ جب تک سب ٹھیک نہیں ہو جاتا مجھے پتہ ہے کہ یہ سب بہت مشکل ہے آپ ایسے پرائنٹ پر ہو کہ جہاں سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے یہ ہے بس ہمیں اتنی ہی امت دی اس سے آگے ہم کچھ نہیں کر پائیں گے لیکن تمہیں لڑنا ہے یہ گرنا نہیں اور جب تم اس لڑائی کو جیت چاو گے تب تمہیں احساس ہوگا کہ کتنا صحیح فیصلہ تھا تمہارا کے گیوپ نہیں لیا لڑے اس لڑائی کو اور دیکھو جیت بھی گئے خدا پر بھروسہ رکھو وہ آزماتہ ضرور ہے پر دیتا بھی ضرور ہے بس ذرا اس کی آزمائش پر پڑا اترو وہ آپ کو آپ کی مرضی کی چیزیں اتاک کرے گا یہ تم جو آج خود پر یقین رکھو گے اور اس خدا پر یقین رکھو گے تو سچ کہوں تو یہ تمہارا خوصلہ اور بڑھائے گا اور مدد کرے گا تمہاری یہ لڑائی جیتنے میں یہ منزل پار کرنے میں ایک بات کہوں سرادھیان سے سمجھیں یہ جو میری زندگی کے سب سے حسین پل تھے یہ جو میری زندگی کے سب سے حسین پل تھے یہ ایسے ہی حسین پل نہیں بنے بلکہ میری مہنے ترگیو اپنا کرنے کی عادت کی وجہ سے بنے کیونکہ میں جب ٹوٹتا تھا تو میں نے حمد کری میں نے حوصلہ نہیں آرہ میں نے امہ یوسی کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا میں نے خدا پر یقین کیا خود کو سنبھالا یا شاید کہلو کہ خدا پر یقین نے مجھے حوصلہ دیا میں لڑا حالات سے مقابلہ کیا ان حالات کا اور آگے بھرنے کا فیصلہ لیا میں نے موت نہیں چونی بلکہ زندگی کو توبارہ سے نئے سیرے سے جینے کو سیلیکٹ کیا میں نے میں نے بھی ایک پوائنٹ پر سوچا تھے کیو اب کر دو لیکن حمد دکھائی حوصلہ دکھائی رکنا نہیں چلتا جائے بلکہ بھاگتا جائے آرنا نہیں حالات چاہے جتنے ہی تمہارے خلاف ہیں ان حالات کو اپنی مضبوطی بنا دکھاؤ ان حالات سے جیت کے کہ تو کس قدر مضبوط تھا کہ اس قدر سہت حالات کا مقابلہ کیا تو نے اور چیت گیا ان حالات سے اگر حالات مضبوط ہیں تو تمہیں ان حالات سے زیادہ مضبوط بننا ہوگا تو بس کرتا ہے چیت تیری ہی ہوگی بس ہارنا نہیں بلکہ حالات کو ہارانا ہے تمہیں